نحمدہو نصولی علی رسولیہ الكریم دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جادو سے حفاظت کیسے ممکن ہے کون سے کلمات ہیں اور قرآن و حدیث میں کون سے ایسے کلمات وارد ہوئے ہیں جن کو پڑھنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور جادو سے حفاظت ہوتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کے اہل خانہ گھر والے جادو سے محفوظ رہیں اور اس طرح دیگر آفات و بلیات سے محفوظ رہیں تو آج کی وڈیو میں جو چند کلمات بتانے والا ہوں یہ جادو سے حفاظت کیلئے بہت زیادہ مجرب ہیں ہر شخص اس کو کر سکتا ہے آسان ہے وڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اسی طرح جو دوست ہمارے اس چینل پر نیو ہیں کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے پٹن کو ضرور دبائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام وڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیے بات کرتے ہیں کہ جادو سے حفاظت کے لیے کون سے کلمات ہیں جو پڑھنے چاہیے اور اللہ رب العزت ان کلمات کے پڑھنے کے بعد انسان کی حفاظت فرماتا ہے ہمارا یقین ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے شفا بھی ملتی ہے اور جہاں یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے وہاں لوگ اس سے جو ہے وہ اپنی پریشانی اپنے مشکلات اور دیگر بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل کرتے ہیں تو آج کی اس وڈیو میں آپ کو چند کلمات ایسے بتانے والا ہوں جن کو پڑھنے سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ جادو سے بھی محفوظ ہو جائیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عزیز و غارب میں بعض افراد ایسے ہیں جو جادو کا شکار ہو گئے یعنی ان پر جادو ہو گیا اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی فرد کے اوپر جادو ہو گیا تو یہ عمل یہ کلمات جو بتانے والا ہوں ان کو پڑھنے سے انشاءاللہ جادو سے حفاظت ہوگی عمل کیا ہے توجہ سے سنیے کیا کلمات پڑھنے ہیں بہت آسان ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتا ہو اگر کوئی درود ایسا ہے جو نہیں آتا تو آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تین مرتبہ آپ نے سور فاتحہ پڑھنی ہے ہر انسان کو آتی ہے نماز میں پڑھی جاتی ہے تین مرتبہ آپ نے تین تین مرتبہ آپ نے چاروں کل پڑھ لینے ہیں اسی طرح آپ نے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے نو مرتبہ آیت القرصی میں یہ الفاظ آتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَوْزِيمِ یہ کلمات آپ نے نو مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور یہ بہت آسان ہے آیت القرصی میں آتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَوْزِيمِ اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ جو ہے آخر میں یہ کلمات کہنے ہیں سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِّ الرَّحِيمِ سات مرتبہ یہ پڑھنے ہیں کلمات آخر میں پھر گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے تو یہ مختصر سا عمل ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ اپنے اوپر بھی دم کر دیں اپنے بچوں پر دم کر دیں اور اس طرح اپنے اہل خانہ اور خاندان میں جو افراد اس سے متاثر ہیں آپ کو لگتا ہے ان پر بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ العزیز اس عمل کی بدولت ان کلمات کی بدولت اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے جادو سے سہر سے آفات و بلیات سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے یہ ایسے کلمات ہیں کہ ہر شخص ان کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے یہ ایسے کلمات نہیں کہ جو مشکل ہوں اور ان میں پڑھنے والی صرف فاتحہ اور چاروں کل ہیں آیت القرصی ہے عموماً ہر شخص کو یاد ہوتے ہیں تو یہ کلمات بھی آسان ہیں اور عمل بھی بہت آسان ہے روزانہ صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ کر آپ خود پر اور اپنے اہل خانہ پر اس کو دم کر سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص متاثر ہو جادو سے یا جنات کے اثر سے تو اس پر بھی یہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے اسی طرح پانی کے اوپر بھی دم کر کر آپ ان کو پلا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز اس عمل کی بدولت اللہ حفاظت فرمائیں گے اور اگر جنات کا سایہ ہے تو اس میں بھی کافی افاقہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آدمی تندرست ہو جائے گا اور جادو کا اثر جاتا رہے گا تو دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک پہنچ جائے ملتے ہیں ایک نئے وڈیو میں اللہ حافظ